موسیقی 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 بھارت بھارت ماتا کی گو ماتا کی جنگا ماتا کی بھگوان نے کنش سے بھس دیو کو چھوڑایا پودھا جی ڈرج کی طرف آتے ہیں پودھا جی جب رج میں آئے تو مائے سوزہ نے پوچھا کی میرا للہ مجھے یاد کرتا ہے کیا پوچھا کی میرا للہ مجھے یاد کرتا ہے کیا پودھا جی نے کہا ماں یاد تو وہ کرتے ہیں جنہیں بھولنے کی یاد تو ہوتی ہیں ہم بھگوان کو بھولتے ہیں لیکن بھگوان ہمیں کبھی نہیں بھولتے ہیں کبھی نہیں بھولتے ہیں نہیں پھر بھی ماں کی من کا ہے پتر کی کشن کا جان نہ چاہتی ہے پودھا جی نے کہا ماں ایک دن کا کرتے ہیں جو میں نے دیکھا وہ بتاتا ہوں سانٹی پودھا جی نے یہ سودھا سے کہا ماں ایک دن جو میں نے دیکھا وہ بتاتا ہوں ایک دن میں نے دیکھا کہ کلہیا مندرہ ایک پونی میں کھڑے ہو کر کے سسک سسک کر رو رہے تھے سسک سسک کر کے رو رہے تھے ملوڑا کے بہار اللہ لگی لیے وہیں بیٹھا ہو ابھی بھئی گاؤں میں بارات آنے سے پہلے کچھ چوچنا ہوتی ہے پہلے کیسے بھائی رائی بھیجا نہیں پانڈٹ بھیجا نہیں دلہاں دلہاں کیا ہو تو چوراں کے لینے آئے چھے بھائی سینہ جواری کا کام نہیں بھائی بھائی ہم تیرے والی بھائی بھائی پوڑی جی نے بھی دیکھا نہیں ہے انہوں نے بھی دیکھا نہیں یہ سوڑا نے کہا میرا گنگلان مجھے یاد کرتا ہے کیا سانسی پوڑو جی نے کہا ماں میں نے دیکھا ہے ایک دن کی کنیا جی ایک کونے میں کھڑے تھے سسک سسک کر کے رو رہے تھے اور ماں دیو کی باہر باہر یہ کی بات کہتی تھی باہر باہر کہتی تھی نندلال پرساد پالو بھوجن پالو کنیا نے کہا نہیں ماں مجھے بھوک نہیں ہے دیو کی نے کہا یہ تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے یہ تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے بھولے بس ماں بھوک نہیں ہے دیو کی نے کہا نندلال اگر تم نے میری بات نہیں مالیں گی تو تم پہ نند یا سوڑا کی سوڑندھ ڈال دوں گا جیسے ہی نند اور یا سوڑا کی سوڑندھ کی بات کہیں میں ہی نندلال مرحاگی کر کے دیو کی کچھل دکھوں اور کروڑ میں باہر سے کہنے لگے ماں آج کے بعد میں کبھی بھی ہو جن کا پڑک چاگ نہیں ہوں کبھی سموڑک کا چاگ نہیں کروں گا میری ماں لیکن میں بھی کچھ مانتا پہلی بات تم نند یا سوڑا کی سوڑندھ مت لے جاتا تو تم نے کشٹ میں نہیں دیکھ سکتا اور آج کے بعد مولن کا پریتیاغ نہیں کروں گا لیکن مہا آج کے بعد میری تھالی میں کبھی گورس نہ پروس کریں جیسے ہی میری تھالی میں گھی دودھ دہی مانکھر میں جناتا ہے مجھے ماں یسوڑا کی آدھ آ جاتی ہے مجھے گوھ ماں کی آدھ آ جاتی ہے جس کے بنا میں نہیں رہ سکتا جیسے دنندر مہت سے اتنا پیار کرتے ہیں ڈھو کے جانے پر برج کی بالاوں نے پرنام نہیں کیا کرو دھا گیا گوپیوں نے کہا جب ڈھو برج میں گئے تھے تو بھگوان نے کہا تھا ڈھو جانے ہو ڈھو لیکن تت و جان کی بات مت کرنا لیکن آدمی کہاں آتا ہے اپنی بات تو کر ہی رہے ڈھو جی ڈھو جی نے تت و جان کی بات کری ڈھو برج والوں نے کہا تھا ڈھو جانی یہ دیکھ لطاؤں کے اوچھے پھولوں کے اوپر جو بھوڑا گھوڑا ہے یہ میرا نللال ہے انہیں ریتیوں کو دیکھ رہا ہے ان کے ہر کل میں میرا گوپال ہے جمعنا کی کل کل میں میرا بیہاری ہے اور جب ہم بیہاری کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو تک تو گیان کی بات تجھے مت بتایا کیونکہ ساندھ میرے گر تجھے کچھی تک تو کا پتا نہیں ہے اور اہی پرڑاگ کی بات میں تمہیں پرنام کروں کیسے یہ تو پہم کی کینگ کی بنید سبید سبید پوک نہیں سبید موسیقی